بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر اسے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر اسے ہوں آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات بتاؤں گی اور اس کے بعد وہ وقت بتاؤں گی جب پہرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا وقت تھا تو آپ تللہ وسلم کس طریقے سے عبادت کرتے تھے اور کس طریقے سے پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ کو بلکل دنیا سے الگ کر لیتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی یا خطیجہ دلکبرہ بھی اکثر ساتھ جایا کرتی تھی اور ان کی ساتھ ہی وقت گزارتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ نے کبھی بطو کی عبادت نہیں کی نہ ان سے کبھی کچھ مانگا اور نہ ہی ان کے سامنے اپنے سر کو جکایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جبل نور پر واقع غارِ حرامِ تشریف لے جاتے تھے وہاں کئی کئی دن قیام فرماتے کھانا اور پانی ہورا ساتھ لے جاتے تھے وہاں لوگوں سے الگ دھلک ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرِ مبارک چالیس سال ہو چکی تھی نبوت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی وہی کا سلسلے کا آغاز سچے خوابوں سے ہونا شروع ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن جاتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فسحائیں عرب یعنی عرب کے فسی اور زبان آور لوگوں میں ہوتا ہے انہوں نے ان سچے خوابوں کی تشبیہ ایسے بلیغ انداز میں دی کہ عرب دنیا فساحت و بلاغت کی مہراش پہ پہنچ جانے کے باوجود اس سے زیادہ بلیغ تشبیہ پیش نہیں کر سکی بلکہ میں اس سے آگے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا پر کی شائری اور نصری عدب میں شاید ہی اس سے انداز تشبیہ دی گئی ہو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح حقیقت بن جاتا یعنی جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے تو ہر قسم کی تاریخ کی دم توڑ دیتی ہے اور ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو آپ کا خواب روز روشن کی طرح حقیقت بن کر سامنے آ جاتا یہ وہ ایام تھے جب اللہ تعالیٰ کائنات کی رہنے والوں پر بہت بڑا احسان اور انعام کرنے والا تھا اللہ رب العزت نے آمنہ کے دریتیم سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول اور خاتم النبیین رحمت علی العالمین بنانے والا تھا اور مکہ اور تمام جہاں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پرسنے والی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قوم کے مشرقان عقائد اور بتوں کی پوجہ سے شدید نفرت تھی آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے غارہ راہ میں تشریف لے جاتے تو بلند و بالا پہاڑوں کی طرف دیکھتے اور سوچتے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان پہاڑوں کو یہ بلندی اور اوچائی بخشی وہ کون سی ذات ہے جس نے ان آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے صورت سے اس کائنات میں روشنی اور گرمی بکھیر دی آخر وہ کون سی ذات ہے جو رات کے وقت آسمان کو جگمگاتے ستاروں سے سجا دیتی ہے وہ کون سی ذات ہے جو آسمانوں سے بارش نازل فرماتی ہے جس کے پانی سے انسان ہیوان اور فصلیں اپنی پیاس بجاتی ہیں وہ کون سی ذات ہے جو ایک ماں کے پیٹ میں نو مہاں تک بچے کو رکھتی ہے اور پھر جنم دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے اس وسیعی کائنات کا جو بھی خالق ہے وہ ان بے اختیار معبودوں اور پتر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان بطوں اور مورتیوں سے کہیں زیادہ عظیم اور بڑتر ہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے انہوں نے پوچھتے ہیں گارہ ہرہ جبل نور پر بیت اللہ شریف سے صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانے واقع ہے جبل نور کی بلندی چھ سو چوتیس میٹر ہے پہاڑ کے اٹھ گر چکر لگائیں تو کوئی پانچ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے گارہ ہرہ کے اوپر کھڑے ہو کر مغرب کی جانے دیکھیں تو بیت اللہ شریف واضح نظر آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اس پہاڑ پر گزار دیتے تھے بعض اوقات سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی آپ کے ہمراہ ہوتی وہ اپنے ہمراہ کھانے پینے کا سمان بھی لے آتی تاکہ دونوں میاں بیوی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور وہیں پر دن گزارے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اسی طرح دن گزارتے گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آنے کا وقت ہو گیا تو ناظرین کرام میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی پہلی وہی کا منظر پلیس اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور اچھی اچھی پیاری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیرن اللہ حافظ